اسلام علیکم فرینڈز اور میں ایک نیو ٹائپ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں نے آپ کے ساتھ جو اب تک پہلے ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ اس میں کیا تھا ان میں کچھ سب سے پہلے فریز میں میں نے آپ کے ساتھ آٹو کیٹی کچھ ویڈیوز شیئر کی اس کے بعد میں نے اپنی دائریکشن کو چینج کیا اور اس کے بعد میں نے ویڈیوز شیئر کی وہ تھوڑی پاک آرمی کے مطالق کیا ان کی ایفرٹس کی ان کو الیبوریٹ کیا میں نے اس کو کوشش کی میں کچھ نہیں کر ساتا ہے دیفنیٹلی ان کے لیے لیکن ایک ایفرٹس کی میری طرف سے کہ ان کو الیبوریٹ کیا جائے ان کی ایفرٹس کو جو انہوں نے پروڈیوز کیا پاکستان کے لیے میں نے کچھ اور ویڈیوز شیئر کی آپ کے ساتھ آٹو کیٹ کی آج میں آپ کے ساتھ ایسی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو نہ ہماری دائریکشن کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی وہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نون ٹیکنیکل ویڈیو ہے وہ ہے کیا ایکچولی وہ ایک ایسا ایکسٹرا سکل ہے کہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں ہنڈر پرسنٹ شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر وہ اسکل الون اکیلے کسی کے اندر موجود ہوگا تو وہ اپنے اسکل کی بیسیز کے اوپر ایک بہت ہیوی سی ایک بہت ہیڈسوم جوگ اور ہیڈسوم سیلری والی جوگ لے سکتا ہے بڑی 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 برینڈز جب انٹروڈیوز ہوتے ہیں تو وہ ایسے بندوں کو ہائر کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ کام کروانے کے لیے اب میں آپ کو جلدی سے اپنا جو میرا مین ٹاپک ہے اس کی طرف لے کر چلتا ہوں ٹائم بھی اس انٹرو میں آگے میں آپ کو سارا کچھ اس میں ڈیکیل سے بتاؤں گا کہ ہے کیا کیوں کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا فرنڈز آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا کہ جو آج میں ویڈیو دانے جا رہا ہوں وہ ہے لوگو ڈیزائننگ کے اوپر ویڈیز لوگو ڈیزائننگ لوگو ڈیزائننگ دیکھیں فرنڈز لوگو جو ہوتا ہے لوگو ایک الگ چیز ہے ڈیزائننگ ایک الگ چیز ہے ڈیزائن ہم بہت سائے چیزوں کو کرتے ہیں جیسے ہم کچھ بیلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں ہم کپڑے کو اپنے ڈیزائن کرتے ہیں ہم ڈیفرنٹ اسٹرکچرز ڈیزائن کرتے ہیں بہت ساری ہنڈرڈز اف ٹیمس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں اچھا یہ بات ہوگی ڈیزائننگ کے بعد لوگو کیا ہے اصل چیز ہے لوگو ڈیزائننگ میں وہ لوگو پہ ہی لائے کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں بہت سارے فرنڈز کو نہیں پتا ہوگا آپ میں سے کہ لوگو کیا ہوتا ہے بہت ساروں کو پتا بھی ہوگا تو اب اس لئے میں اس طرح ٹائم ویسٹ نہیں کرتا میں آپ کو بتاتا ہوں لوگو ہے کیا دیکھیں ایک جب نیا برینڈ مارکٹ میں آتے ہیں کوئی بھی نیا برینڈ مارکٹ میں آیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی شناخت کروانے کے لئے اس کو اپنا انٹر فیس پروڈیوز کروانے کے لئے اس کو اپنی آئیڈنٹیٹی رکھوانے کے لئے ایک لوگو ایک چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے مطلب ان کا نام برا ہو سکتے ہیں لنسی نام ہو سکتے ہیں لنسی نام لوگ نہیں موشلی یاد بھی نہیں رکھ پاتے نہ ان کو ذہن میں بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسا چھوٹا سا انٹر فیس پروڈیوز کرسکے کوئی ایسا چھوٹا سا چیز پروڈیوز کرسکے جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اس سے وہ فیمس بھی ہو جائے اب وہ ہے کیا میں کچھ ایزیمپل سے لیبویٹ کرتا ہوں اب جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں آج کیونکہ بہت ایک مشہور برینڈ ہے جے ڈوٹ سٹینڈس پور جنیت جمشید جو کہ ایک جنیت جمشید کے فیبرکس کا برینڈ ہے اب تو خیر فیبرکس نہیں ہے وہ بہت واسٹ ہو گئے ہیں اس میں شوز آ گئے ہیں اس میں جولری آ گئے ہیں اس میں لیڈیز کی ایون کپڑے آ گئے ہیں اس میں فریگننس آ گئے ہیں اور ورس ہو ہے پتہ نہیں کیا کہاں کھا اور کہاں کھلے گئے ہیں پورے پاکستانے پھیل گئے ماشاءاللہ سے اللہ ان کو برکت دے پھر تو جی ڈوڈوٹ جو ہے اس کے لیے ایک لوگو ہے ہم کہلیں دو اس کا جو ایک برڈ کا بنایاں ہے برڈ کا بنایاں ہے وہ ان کا لوگو ہے برڈ بھی خاص میں بھدی بھی وہ ایک خاص میلی رکھتے ان کو جانی اب ہم کہلیں نیکی اس کا یہ ہ Michigan نائیکی ہے اس کو ایک لوگو ہے اس کا نام نہیں ہے اس کا نام ہے دیکھیں وہ ایک Ghana ٹک ٹوچر کا ان خاص برڈ بنایاں دو کی طرح کا جو подготов برڈ ہے اور بہت سارے برینڈز ہوتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا لوگو ہوتا ہے لوگو کیوں رکھا جاتا ہے بسیکلی کہ اس کی ایک شناخت پر بلس کرسکتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا وہ فیس ہوتا ہے یا انٹر فیس ہوتا ہے یا شناخت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگو جو ہے یہ ایک برینڈ کو ڈیپریزنٹ کرتا ہے تو بسیکلی دوستوں لوگو جو ہوتا ہے وہ کسی بھی برینڈ کا فیس ہو سکتا ہے یا انٹر فیس ہو سکتا ہے اس کی شناغت ہو سکتا ہے اس کی ایڈنٹی ہو سکتا ہے دوسری بات ایک بہت فیمس سی بک ہے لوگو ڈیزائننگ کے اوپر اس کا نام ہے لوگو ڈیزائن لف لوگو ڈیزائن لف ان کے آتھر ہیں دیورٹ آئیری ایری کہلیں اے ایری کہلیں یہ بہت اچھی کتاب ہے لوگو ڈیزائننگ کرنے کے لئے اس میں ایک بہت خوبصورت سا انٹرو دیا ہے اس کے مطابق میں نہ تک انٹرو ہی پر ہے میں نے خود بھی بک نہیں پڑھی اب تک صرف میں انٹرو ہی پر ہے اور میں اس کے بھی ویڈیو دینے کے لیے آگیا تو اس کے بہت اچھی بک ہے یہ آپ سورٹ فور میں بھی لے سکتے ہیں ہارٹ فور میں بھی آپ کو اویلیبل ہوں گی ریف جیٹلی کہیں نہ کہیں سیں ہوں گے اویلیبل تو آپ یہ پڑھئیے گا جو جو لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اصل مطلب میں سیکھنا چاہتے ہیں وہ کوئی لازمی پڑھئے گا تو میرے اب تک جو میں نے آپ کو بات بتا ہی وہ یہی کے لوگو جو ہوتا ہے وہ کسی بھی برینڈ کی ریپریزنٹیشن کو شو کرتا ہے برینڈ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اچھا فرینڈز دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک بات اگر ہم نوٹ کریں تو کوئی لکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے جو چیز لکھی ہوئی ہو رائٹ کی ہوئی ہو وہ لوگ موشلی وہ پڑھتے نہیں ہیں یا لوگوں کو مطلب مائنڈ اس طرف نہیں ہوتا اٹریکٹ کہ ہم اس کو پڑھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اگر ان کا دل نہیں کرتا پڑھنے کا لیکن کوئی اگر چھوٹی سی فگر ہو فگر کہنے کا مطلب کوئی چھوٹا سا ڈیزائن بنا دیں ہم جیس تا کہ میں آپ کو بتا ہوں تو کئی ایف سی کئی ایف سی کا ایک بہت فیمس سا بابا جی بنے ہوئے ان کی گمپی سے بیرڈ ہے کیپ پہنی کو انہوں نے اور تھوڑی شیف ٹیپ کے بنے ہوئے ہیں وہ دیکھیں ایک بہت فیمس لوگو ہے کئی ایف سی کا تو بسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پاتے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے ایپل کا ایپل کا جو سب سے سٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں لوگوں تو ایپل کا جو اسٹرکچر بناوا تھا ایپل کا ایپل بناوا ہوتا ہے سائی پس ہوتا سرکل سا جس سے وہ شو کرتے ہیں کس نے ایپل کھایا وہ ایک طرف سے ساتھ میں ایپل لکھاوایا کرتا تھا لیکن اب کیا ہوتا ہے اب ہے کہ صرف ایپل کا اسٹرکچر دور کیا ہوتا ہے بس اور وہی اس کا لوگو بن گیا تو ہوا کیا پہلے وہ اس نے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنا نام بھی لکھوایا مطلب نام بھی لکھ کر اس کو پریزنٹ کیا اب جب وہ فیمس ہو گئے انہوں نے اپنا نام ہٹا دیا وہ صرف اپنے لوگوں کو ایپل کا لوگو ہے اس کو اب وہ پریزنٹ کرتی ہیں تو بس طرح لوگوں دوستوں میں نے آپ کو آپ کو دوسرے بات یہ بتائی کہ جو لکھی کیوئی چیز ہوتی ہے لوگ اس کی طرف کم اٹکیٹ ہوتے ہیں اور جو چیز ڈراؤو ہوئی ہوتی ہے وہ کوئی شیپ میں ہوتی ہے تو لوگ اس کو ان کی اٹریکشن لوگوں کے طرف زیادہ ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ دوستوں اب ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح ہمارا اپنا ایک سگنیچر ہوتے ہیں ہماری ایک آئیڈنٹیٹی ہے ہمارا نام ہے ہمارا سگنیچر ہے تو اس ہی طرح ہر برینڈ کا اپنا سگنیچر کو ہم لوگوں کہہ سکتے ہیں کہ جس اگر جہاں پہ ہم نے اپنا سگنیچر کیا ہوا ہوگا تو ہر کوئی دیکھ کر پہچان جائے گا کہ یہ فلانا بندے کا سگنیچر ہے یہ اس آلے بندے کا سگنیچر ہے اسی طرح کہ جب کوئی لوگوں دیکھے گا کوئی برینڈ کا تو وہ پہچان جائیں گے کہ یہ کون سا برینڈ ہے یہ کون سا برینڈ ہے تیسری بات دوستوں یہ ہے کہ لوگو ڈزائننگ ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی تک آپ میں بہت سے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت آسان ہے اور تو دوستوں یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے اس کے لئے ایک بہت ڈیپ ٹھنکنگ چاہیے ہوتی ہے بہت لمبا تھاٹ پروسس ریکوائر ہوتا ہے لوگو ڈزائننگ کے لئے اتنا مشکل بھی نہیں ہے میری بات سے وہ نا یہ کا فرسٹریٹ کے بہت مشکل ہوتا ہے لوگو ڈزائننگ اگر آپ کو سورسٹر آتی ہیں بہت آسان ہے لوگو ڈزائننگ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن وہی بات ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے آٹو کیاڈ میں بتائیتی کہ جتنی پریکٹس کرتے ہیں آپ کسی بھی چیز کے اپر آپ اس میں اتنا زیادہ اس میں آپ وٹ ویکنڈ سے اس میں آپ اتنا بہتر ہوتا چاہتے ہیں تو لوگو ڈزائننگ is not easy and not difficult جتنا آپ کو اچھا سورسٹر آتا ہوگا میں آپ کو بھی سورسٹر کے نام بھی بتاؤں گا جتنا اچھا آپ کو سورسٹر آتا ہوگا اتنا اچھا آپ ایک لوگو ڈزائنن کر سکتے ہیں deep thinking require ہوتی ہے اور بہت thought process ہوتا ہے یہ ماں سمجھے گا کہ ہم صرف سوچ کر ایک لوگو ڈزائنن کر سکتے ہیں اور ہوتا کیا اصل میں ہم نے AutoCAD کے لئے جب کام شروع کیا تھا تو اس کے لئے بھی ہم نے پہلے میں نے تو آپ کو نہیں سکھایا لیکن جب میں اپنی بات کروں جب میں نے خود اور ہم کو سکھانا تھا AutoCAD تو اس میں کیا تھا کہ پہلے ہم نے وہی کام جاکہ کیا پیجز کے اوپر جو اے فور سائز پیجز ہوتی ہیں اس کے پہلے وہی درائنگ کی وہی درائنگ کرنے کے بعد ہم نے ایکزیکٹلی وہی کام اٹھا کر کر کے AutoCAD پر کرنا شروع کر دیا پہلے ہم نے ہینڈ ریٹن کام سٹارٹ کیا اس کے بعد وہی سوٹ کے پر کام شروع کر دیا دوستوں بلکل ایسا ہی ہوگا آپ کے لوگو ڈیزائننگ میں آپ یہ مت سوچے گا کہ ہم ایک دم سے اس ٹیپ پر کے اس کے سوفٹر کے بچھلے جائیں گے اگر ہم چلے بھی جائیں تو ہمیں ہنڈر پرسنٹ شیوٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک فارس سا لوگو بنائیں گے بلکل اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوئی اس کے لئے دیپ تھنکنگ تہلے ہوتی ہے سب سے پہلا جو دیپ تھنکنگ کرتے ہیں ہم نے جس کا لوگو پریپیر کرنا ہے اس کے لئے ہم کو بہت سوچنا پڑے گا کہ یہ کس ٹائپ کا لوگو ہے میں آپ کو اپنی تھرڈ یا فورس فیٹر میں بتاؤں گا کہ کیا چیزیں اٹیک کرتی ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے لوگو کی طرف پبلک کو کیا چیزیں اٹیک کرتی ہیں لوگوں کی طرف میں آپ یہ بتاؤں گا انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں بہت دیپ تھنکنگ چاہیے ہوتی ہے ایک لمبی تھوٹ پروس ہے اس کے لئے اور دوسری بات دوستوں کے پہلے ہم پیج کے اوپر کرنا ہوگا اس کے بعد ہم کام سوفٹرے کے اوپر کریں گے ایک اور بات یہ ہے کہ دوستوں جب آپ کوئی لوگوں بنائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ اگر وہ فیمس نہیں ہوا تو آپ نے لوگوں بہت برا بنایا ہے اگر آپ نے لوگوں بنایا ہے اور وہ فیمس نہیں ہو سکا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خرچہ نہیں کیا یا اچھا ہی نہیں تھی یا وہ برا بناوا تھا دوستوں یہ فرسٹریٹ ہونے کی چلیں میں پھر ہٹ کی بات کرتا ہوں کہ انسان کام سہی نہیں کر رہا یہ ہوتا ہے کہ لمبا لانگ پروسس ہوتا ہے ہم یہ نہیں کبھی بھی بلیف کر سکتے کہ اوور نائٹ آپ کا کوئی بھی چیز فیم میں چلی جائے یہ صرف ایک ڈراموں اور فلموں میں ہوتا ہے کہ اوور لوگو ڈیزائن کرتے ہیں وہ فیم ہو بھی سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا اور اگر ہو گیا تو اچھی بات نہیں ہوا تو فریسکریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں اور محنت کریں اور آپ اس میں بہتری لے کر آئیں اس میں صرف وحی ہے کہ بہت محنت چاہیے آپ بہت افرٹ کرنی پڑیں گی لوگو ڈیزائن کرنے کے لئے اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو صرف ٹیئرز ہیں اگر آپ سارے پواپرلی بھی آتے ہیں تو آپ پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دنیا کا سب سے بہترین لوگو ڈیزائن ہوں کوئی لوگو ریزائن میں کام آتے ہیں بہت سائے سورٹ تو کوئی ایک یا دو سورٹ کو استعمال کر کہ میرا لوگو مشہور نہیں ہو رہا یا میرا لوگو کو پسند نہیں کر رہے ہیں پبلک میں فیم نہیں ہو رہا تو یہ غلط آپ کا مس کونسپشن ہو گا کہ آپ اس کو بولیں کہ میں لوگو کسی چھوٹی موٹی چیز کے لئے کر رہے تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹائم لگ گ اتنا زیادہ لیکن یہ ہے جنہی ایفرز دالیں گے جتنا پراؤس پراؤس آپ کے ڈیپ ہو گا جتنا آپ کا سوچنا بہتر ہو گا جتنا آپ کو اتنا ہوگی اتنا بہتر بنا سکتے ہیں اور سلاب میرے دو فرنڈز یہ کہ اس میں دو ٹائپ کے سوٹریز استعمال ہوں گے ایڈاوپ فوٹو شاپ اور ایڈاوپ ایلسٹریٹر یہ میرے نام آپ کو شروع کروا دوں گا ایڈاوپ فوٹو شاپ اور ایڈاوپ ایلسٹریٹر ایڈاوپ فوٹو شاپ اور ایڈاوپ ایلسٹریٹر تو دوستو میں نے آپ کے ساتھ سوفٹر کے نام بھی شیئر کر دی اس لئے میں نے بتا دیا کہ لوگوں ہوتا کیا اس کی امپورٹنس کی ہے کہاں پہ کس طرح کر لوگوں ڈزیننگ کرنا کہاں پہ کس طرح کر نہیں کرنا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو شیئر اگر تو یہ نہیں ہوگا تو آپ لوگوں ڈزائن کر لیں لیکن وہ ویسے ہی ہوگا کہ اس کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی کہ دیکھیں کتنی کم فریز ہیں جنگے لوگوں اتنے فیمس نہیں ہو پاتے آپ دیکھ لیں کہ ایپل کا لوگو کتنا فیمس ہوا ناسا کا لوگو ہے ناسا ہم کتنے لوگوں ہم اور بھی دیکھتے ہیں اپنی لائف میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو اس کے لئے ایک بہت دیپ تھنکنگ مائنڈ مائپ ہونا اور برین کا مطلب ہمارے دماغ ساتھ ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ساتھ ہونا یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک لوگو ڈیزائن کرنے کے لئے ایڈ دی لاشت میں آپ یہ بہت بولوں گا کہ اگر تو آپ لوگو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی ایک تھنکنگ کو سٹرانگ کریں تھنکنگ کو سٹرانگ کرنے کے بعد ایک چیز کو ڈیزائن کرنے نا ڈیفنیٹ لی آپ نے اس میں تو اس چیز کو ڈیزائن کرنے کا جو میتھڈ ہے جو پروسیجر ہے اس کو پیپر کے اوپر کریں اور اس کے بعد سورفیر کے طرف موگ کریں اس سورفیر بھی آپ کو سکھائیں گا انشاءاللہ میں پیپر بھی سکھاؤں سکھائیں جو تنکنگ ہے وہ اپنی خود سے پروسیجر کرنی ہے اس باتیں پرچے میں لکھیں ہی لکھیں ہی بات کہ کچھ مجھے تمام مجھے پرپس رہی ایک چیز میں اچھے میں آپ تک پہنچا سکھوں آج ویڈیو میں سنیے گا ویڈیو کو غور سے بیسک ہونی چاہیے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے کوئی فلور نظر آئے کوئی مجھے کمینٹ اور سبسکرائب کرنے اپنے دوستوں کو لنک سبسکرائب کریں کیونکہ انشاءاللہ میں فورسی کرتا ہوں اپنے چینل کو ایک ایسے چینل کے طور پر جو انشاءاللہ ایک نالج کو سپریڈ کر رہا ہے ہمارے انوائرومنٹ میں اور کافی پوزیٹیو میں سپریڈنگ آف نالج ہے انشاءاللہ ساتھاللہ فیوچر میں اور بھی ویڈیو شیئر کرتا رہا ہوں گا اور تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستوں اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئے ہیں تو لائک کمینڈ اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی